بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رمضان میں تین کام اور سارے گناہ ماف کیسے ہوں گے یہ آپ کو بتاؤں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے جذبے سے اور سواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پہلے گناہ بخش دیا جائیں گے اور جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور سواب کی نیت سے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیا جائیں گے اور جس نے لائلت القدر میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور سواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیا جائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیا جائیں گے نسائی کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رمضان المبارک صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ